رہنمہ تحریک انصاف فواد چودری کہتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ والوں نے بھی پنجاب کی طرح سملی تحریل کرنے کے فیصلے کی توسیق کی ہے اور اختیار عمران خان کو دے دیا ہے زمان پار کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنمہ تحریک انصاف فواد چودری بولے جو کہتے ہیں کہ الیکشن سے نہیں بھاگ رہے الیکشن کا نام سن کر ہی ان پر غشی تاری ہو جاتی ہے فواد چودری نے مزید کہا کہ ان کے لیڈر گیارہ سو عرب لے کر چلے گئے زمان پار کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنمہ تحریک انصاف فواد چودری بولے جو کہتے ہیں کہ الیکشن سے نہیں بھاگ رہے الیکشن کا نام سن کر ہی ان پر غشی تاری ہو جاتی ہے فواد چودری نے کہا کہ ان کے لیڈر گیارہ سو عرب لے کر باہر چلے گئے یہ باہر سے آتے ہیں لوٹتے ہیں ملک واپس لے جاتے ہیں آپ کے پاس کوئی سبسٹینس نہیں ہے آپ کہتے ہیں ہم الیکشنوں سے نہیں بھاگ رہے الیکشنوں کا نام سن کے آپ کو غشی کے دورے پڑھ جانے ہیں کہتے ہیں ہمیں ڈاکو ڈاکو نہ کہیں تو آپ کو کیا کہیں آپ بتا دیں ہمیں اگر آپ کی لیڈرشپ پاکستان سے گیارہ گیارہ سو عرب روپیہ یہاں سے لے کے باہر شفٹ کرے گی تو ڈاکو سے بھی کوئی بڑا لفظ ہوگا تو وہ استعمال کرنا ہوگا فواد چودری کا مزید کہنا تھا کہ کیپی والوں نے بھی پنجاب کی طرح اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توسیق کی ہے اور اختیار عمران خان کو دیا ہے انہوں نے کہا کہ رانا سناؤلہ اور سعاد رفیق بغیر گارڈز کے اپنے حلقوں سے نکل کر دکھا دیں وزیراعالہ خیبر پختون خان نے جس طرح سے پنجاب کے وزیراعالہ پرویز علیہ صاحب نے اپنے تمام اختیارات عمران خان صاحب کو دیئے ہیں اسمبلی کی تحلیل کے وہی فیصلہ جو ہے وہ خیبر پختون خان کے اسمبلی نے کیا ہے میں رانا سناؤلہ کو سعاد رفیق کو ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی وقت اپنے باقی چھوڑ دیں لاہور فیصلہ بغیر میں کبھی گارڈز کے بغیر نکل کر کھانا کھا کے دکھا دیں آپ کو اپنی حالت کا یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی حالت کیا ہے اس وقت فواد چودری نے کہا کہ نواز شریف شاید واپس نہ آئیں لیکن یہ ضرور ملک سے بھاگ جائیں گے